مپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں آج کراچی کے مسائل سے متعلق مختلف کیسز کی سمات ہوئی ہے عدالت نے رفائی پلوچ پر قائم شدہ شادی ہالز کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے کمیشنر کراچی کو کراچی کو تمام علاقوں میں کاروائی کا اختیار بھی دے دیا ہے شارع فیصل نرسری پر واقع نسٹا ٹاور کے بلڈر کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا عدالت نے باغ ابن قاسم سے متصل پاک بحال کرنے کا حکم بھی دیا ہے کڈنی ہل کے اطراف غیر قانونی کچھی آبادی تجاوزات اور گلشن اقبال لیمو گوٹ نالا سے بھی تجاوزات کو فوری ختم کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے ناظرین نو ماہ میں کیسی آر مکمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے کراچی تجاوزات کیس میں ریمارکس دیا ہے کہ کمیشنہ کراچی اور ڈی جی سیند بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی محض ربر سٹیمپ ہے کمیشنہ کراچی کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنرز کی رپورٹ پیش کرنے پر عدالت نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کمیشنہ کراچی ڈی جی ایس بی سی اے کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے خلاف کتنے ناب ریفرنسز بنیں گے ہمارے لیے اتنی مشکلات ہو رہی ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جسٹس ایجاز الحسن نے کہا کہ کمیشنر کو ڈیپٹی کمیشنرز کے بجائے اپنی رپورٹ پیش کرنی چاہیے تھی چیف جسٹس نے کمیشنہ کراچی سے اس تفسار کیا کہ بتائیں ہل پاک کا کیا ہوا کمیشنہ کراچی نے جواب دیا کچھ مکینوں نے نظر سانی درخواستیں دائر کی ہیں مکینوں کے وکیل نے کہا کہ ہمیں معافضہ دیں چالیس سال پہلے گھر خریدے نقشے موجود ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ جنہوں نے گھر خریدے انہیں سب معلوم تھا میں کہیں جگہ لوں گا تو ضرور دیکھوں گا عدالت نے ہل پاک تجاوزات کیس میں مکینوں کے فریق بننے کی درخواست کو مصرط کر دیا ہے ایس بی سی اے کے نسلہ ٹاور سے متعلق جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایس بی سی اے والے خود ملے ہوئے ہیں یہ لوگ تو سپریم کورٹ اور وزیراعلا ہاؤس بھی ایل آٹ کر دیں گے سب کو معلوم ہے ایس بی سی اے چلا کون رہا ہے سب ریجسٹر آفیس ایس بی سی اے اور ریوینیو میں سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے آج کی ناظرین عدالتی کاروائی انتہائی اہم ترین لیکن اب جو دکھانے جاری ہوں نہ میں آپ کو اس سے ایس بی سی اے کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آ جانی کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے دھندے میں ملوث شخص نے سمہ کو بتایا کہ غیر قانونی تعمیرات کے لیے ہر علاہ ریٹ الگ الگ ہے سنیے ذرا اس کی بات موسیقی موسیقی ہر پلوٹ جو پر ان کا اپنا اتنا کٹ ٹکس ہے جو ان کو مل جاتے ہیں وہ اب خاموش بیٹھیں کماری بیاری گلستان ہے جو اور میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کرنٹ سیناریو میں گراچی ایڈمیسٹریٹیف سسائٹی وہاں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہاں چینہ کٹنگ جو اور پلوٹس کی بنے چلکے شاؤن چلے جائیں گے تو وہاں آپ سمجھیت سنورہ سے بیس لاکھ روپے دیس لاکھ دیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ روپے کے پیچے گوھر کیا ناظرین آپ نے کیسے کیسے انکشافات ہوئے ہیں علی حفیظ مجھے جوائن کر چکے ہیں علی آپ کو خوشحامدید کہوں گی ایک سال پہلے عدالت نے غیر قانونی تعمیرات پر زفر احسن صاحب ان کو اٹھایا تھا نئے ڈی جی کے آنے سے کیا فرق پڑا آج بھی عدالت کے وہی ریمارکس ہیں کیا کمی آئی ہے غیر قانونی تعمیرات میں یہ سسٹم وہی چل رہے دیکھیں بلکل کراچی میں اس وقت بھی جب ہم آپ سے گفت کر رہے ہیں تو غیر قانونی تعمیرات کا جو کام ہے سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اگر آپ جو ہے وہ نکل جائیں گلستان جھور کے اندر کورنگی کے اندر کماری کے اندر لیاری کے اندر یہاں بھی پر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے پہلے جو ہے سپرنگ کورٹ کی ہیرنگ پہ سابق ڈی جی تھے زفا حسن ان کو جو ہے فارق کیا گیا تھا حکومت سندھ کو خاص طور پر چیف سیکرٹی سندھ کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ معاملات دیکھیں لک آفٹر کریں تو سندھ جو ہے نون ٹیکنیکل ڈی جی جو ہے شمسل سومروں کو یہاں پر پوسٹ کیا ہے ان کے آنے کے بعد ہوا تو یہ ہے کہ جو ٹاؤن سسٹم تھا ایز بی سی کا وہ ختم کر کے جو ہے ساٹھ ڈسٹرک میں جو ہے ایز بی سی کا جو ہے نظام جو ہے وہ تبدیل کر دی گیا لیکن اس وقت بھی جو ہے اب یہاں پر غیر کرنی تعمیرات کے لئے ایک سسٹم اور پٹہ سسٹم جو ہے وہ متعارف ہوا اس وقت شہر کے اندر اگر آپ کو کہیں بھی تعمیرات کرنی ہے اسی گرس پہ ایک سو بیس گرس پہ چار سو گرسے پلوٹ پہ تو وہ جو سسٹم چلا رہے ہیں لوگ ان کا جو ہے ایز بی سی سے بھی جو ہے وہ آن بورڈ ہیں پولیس سے بھی آن بورڈ ہیں تمام علاقوں میں سسٹم موجود ہے ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ سسٹم کلیک کرتا ہے اور جو کلفٹن کے پول پار ایک شخصیت بیٹھی بھی ہے جو لک آفٹر کرتی ہے اس سسٹم کو غیر کرنی تعمیرات کو نہ ان کے معاملات میں جو ہے ڈی جی ایز بی سیے کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کوئی اور افسر یہ سسٹم چل رہا ہے تیس سے پچیس کروڑ روپے جو ہے مہینے کے جو ہے کم از کم جو ہے میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں یہ جو ہے پیسے جو ہے سپیٹ منی جس کو کہا جاتا ہے یہ منتقل ہوتے ہیں سسٹم کو سب سے بات اہم بات یہ ہے کہ عداز عظمہ جو ہے ڈی جی ایز بی سیے کسی سے باسپورٹ کرتے ہیں اور حکام سے باسپورٹ کرتے ہیں لیکن اہم کردار جو ہے اس تمام معاملات کے وہ وزیر بلدیات ہیں ناسی حسین شاہ ان سے بھی دریافت کرنا چاہیے نہیں ہے ان کو لاکر بٹھا دیا ہے جو فرشناز افسر اگر کہیں بھی دوسرے ادارے میں بھی ہیں جن کو ایز بی سی کے معاملات کا پتہ ہے ان کو کیوں نہیں پوسٹ کے جارہا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور نقشہ کی منظوری سے لے کے غیر قرآن تعمیرات سے لے کے تمام معاملات جو ہے اس پہ سوال ہونا چاہیے وزیر بلدیات ناسی شاہ سے کیونکہ وضاعت ان کی ہے ایز بی سیے کی شکایت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے یہ بات عدلیہ نے جو کہی ہے کہ سوپریم کو جو ایز بی سیے سے پیسہ ہیوی اماؤنٹ جاتا ہے اور یہاں سے بڑا پیسہ بنتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سسٹم چل رہا ہے غیر قرآن تعمیرات کا شہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ محکمہ بلدیات نے پہلے کہی سسٹم علی حفیظ دین چل رہا بلکہ پیسہ چل رہا ہے بلکل رپورٹ بھی تیار ہوئی تھی ایڈنٹی فائی بھی کیا تھا افسران کے ناموں کو ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا اور کہا گیا تھا کہ ان کو ملازمت سے برخواست کیا جائے گا ایک مثال بنایا جائے گا یہ کاروئے کر کے لیکن اہم سیاسی شخصیات اور جو سسٹم کے آلہکار بن جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ایز بی سیے میں کام کرتے ہیں آپ کو کسی بھی چلے جائیں علاقے کے اندر یہ بات اب اہم بات ہو گئی ہے کہ منشیات ایک زمانے میں منشیات کا کاروبر کرنے والے جو ہے وہ رات تو رات امیر ہو جاتے تھے لیکن اس وقت شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا جو کام کرنے والے ہیں وہ جو ہے کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے اگر میں آپ کوئی مثال دے سکتا ہوں نام کے ساتھ جو ہمارے سورس بھی ہمیں کنفرم کرتے ہیں کہ نورزانباد میں ایک لڑکہ جو ہے پہلے وہ موٹر سیکل بھی گھومتا ہے دو سے تین سال برس پہلے اب جو ہے وہ پرادو میں وی ایٹ میں گھوم رہا ہے اس نے نورزانباد کے اندر جو ایس بی سی کے سسٹم سے مل کر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار کی آج وہ کروڑ پتی ہو گیا ہے اور اس کی خلاف نہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے نہ جو ایس بی سی کے افتران خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے یہ سلسلہ شہر میں انفرسٹریکشن جو برباد کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں